بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکس ٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید آپ خیرے سے ہوں گے آدھین منگل پچیس مائی دو ہزار اکیس آج کا عنوان ہے سبق احسار آج اس سبق کے الفاظ جملے اور سوال اجواف سمجھنے کے بعد آپ اردو عدب کی کاپی پر لکھیں گے ٹیک آٹ چیئر اردو عدب کاپی اینڈ اردو بوک جی یہ ہے سبق احسار کل آپ نے اس سبق کی پڑھائی کی تھی اور اس سبق کے الفاظ معنی اور الفاظ جملے اردو عدب کی کاپی پر لکھے تھے جیسا کہ اس سبق میں ہے کہ حضرت ابو طلع جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے تو وہ ایک دفعہ ایک شخص کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا تو وہ اس شخص کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے لیکن جب وہ گھر میں گئے تو ان کے گھر میں بھی کھانا کم تھا صرف اتنا کھانا تھا کہ ایک شخص پیٹ پر کر کھا سکتا تھا تو جب ان کی بیوی نے دسہ خانبہ کھانا رکھا تو انہوں نے کیا کیا دونے نے چراغ کو بھجا دیا چراغ جیسے کہ آپ کو تصویمی نظر آرہا دیا تو میمان جب کھانا کھانے لگا تو اس کو ظاہر یہ کیا کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں لیکن انہوں نے ایک لمالہ بھی نہیں کھایا یوں میمان نے پیٹ پر کر کھانا کھا لیا لیکن حضرت ابو طلع اور ان کی بیوی جو ہے بوکے پیٹس ہو گئے اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو طلع اور ان کی بیوی کا احسار بہت پسند آیا ٹھیک ہے اب ہم اس سبق کے الفاظ جملے اردادب کی کوپی پر لکھیں گے ٹیک آٹ جو اور اردادب کوپی آدین ہے منگل کوما پچیس مائی کوما دوہزار اکیز فول سٹوپ جماعت کا کام انوان ہے سبق احسار اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے اس کے بعد سوال ہے جملے بنائیں اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے اس طرح آپ نے پانچ الفاظ جملے کی کیا لائن ڈرو کرنی ہے ٹھیک ہے الفاظ جملے جو ہیں وہ آپ نے آسان الفاظ میں خود بنانے ہیں ٹھیک ہے جو آپ یاد بھی کر سکیں تو میں آپ کے بھی ہیلپ کر دیتی ہوں سمجھا دیتی ہوں آپ کو اس کے بعد آپ خود اردادب کی کوپی پر جملے بنائیں گے تو نمبر ایک ہے ضرورت پانی سب سے اہم ضرورت ہے یا آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں ضرورت کا ہمیں صاف ہوا کی ضرورت ہے یا میرے دوست کو پیسوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر دو ہے میمان میمان کا جملہ بنائیں آج میرے گھر میمان آئیں گے ٹھیک ہے نا یا آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں حضرت ابو طلع نے میمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا یا آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں میمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں نمبر تین ہے اندھیرہ اندھیرہ ہوتے ہی پرندے اپنے گھوسلوں میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں اندھیرہ ہو چکا ہے نمبر چار ہے بھائی بھائی کا جملہ آپ بنائیں گے میرا بھائی بہت شرارتی ہے ٹھیک ہے یا آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں میرا ایک بھائی ہے میرا بھائی بہت ذہین ہے ٹھیک ہے نمبر پانچ ہے گھر میرا گھر بہت خوبصورت ہے یا آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں میرا گھر سکول کے قریب ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے یہ پانچ الفاظ جملے خود آسان آسان بنانے ہیں اس کے بعد ہے ایک لائن چھوڑ کے آپ نے لکھنا ہے سوالات کے جوابات لکھیں سوال نمبر ایک ہے حضرت ابو طلع رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے کل آپ نے اس سبق کی پڑھائی کی تھی حضرت ابو طلع رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے تو آپ جواب لکھیں گے حضرت ابو طلع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے کیا آپ لکھیں گے حضرت ابو طلع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے یہ سوال نمبر ایک کا جواب ہے سوال نمبر دو ہے حضرت ابو طلع رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کتنا کھانا موجود تھا جی سوال نمبر دو کیا تھا حضرت ابو طلعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کتنا کھانا موجود تھا تو آپ جواب لکھیں گے کھانا کم تھا صرف ایک شخص پیٹ بھر کر کھا سکتا تھا کیا لکھیں گے کھانا یہاں سے لکھیں گے کھانا کم تھا صرف ایک شخص پیٹ بھر کر کھا سکتا تھا یہ سوال نمبر دو کا جواب سوال نمبر تین ہے دونوں میاں بیوی نے کیا کیا جی دونوں میاں بیوی نے کیا کیا تھا آپ جواب لکھیں گے چراغ بجا دیا اور میمان کو ظاہر کیا کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سوال نمبر تین کا جواب ہے کیا لکھیں گے دونوں میاں بیوی نے کیا کیا چراغ بجا دیا اور میمان کو ظاہر کیا کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں اب آپ نے یہ پانچ الفاظ جملے اور یہ تین سوالات کے جو جواب آئے آپ نے ان دو ادب کی کاپی پر لکھنے ہیں اور آپ نے یاد بھی کرنے ہیں